وارس نیکس فور اسلام مخشف اینڈ ایلیزینڈر وارکنووسکی تو گائیز بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں اور بہت سارا سوشل میڈیا بھی سارے سوال چل رہے ہیں کہ اگلی فائر اسلام مخشف اور ایلیزینڈر وارکنووسکی کی کیا ہونی چاہیے تو میں سب سے پہلے جو لوگ بول رہے ہیں اور جو میری اپنی پرسنل رائے آج میں اس کے بارے میں بات کروں گا تو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز سبسکرائب کریں تو جلی سٹارٹ کرتے ہیں تو میرا جو پرسنل اپنیاں نے اس کو لیتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایمیڈیٹ ری میچ ہونا چاہیے اسلام مخشف اور ایلیزینڈر وارکنووسکی کا کیونکہ پچھلی فائٹ جیس طریقے کی ہوئی ہے وہ اتنی کلوس فائٹ تھی اور اتنی ٹیکنیکل فائٹ تھی اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایلیزینڈر وارکنووسکی نے وہ فائٹ جیت لی تھی اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام مخشف نے وہ فائٹ جیتی تھی جو کہ ججز نے بھی اسلام کو وہ ڈیسیجن دیا ہے تو میرا جو پرسنل اس کو پر اپنیاں ہے میں یہ بولوں گا کہ ری میچ ہونا چاہیے ہمیڈیٹ کیونکہ نمبر ون پاؤن فار پاؤن فائٹر اور نمبر ٹو کی فائٹ ہے تو اس طریقے سے آپ تھوڑے سے انیس بیس کی ڈیفرینس کی اوپر کسی ایک کو وینر قرار نہیں دے سکتے اس وقت اسلام بن چکے نمبر ون پاؤن فار پاؤن فائٹر لیکن میرا خیال سے ری میچ ہونا چاہیے کیونکہ جب اسرائیل ایڈیسانیاں اس سے ہار سکتے ہیں عریس پیریرہ سے اور ان کو ایمیڈیٹ ری میچ مل گیا ہے تو ایلیسانڈر والکانوسکی کو کیوں نہیں مل سکتا کیونکہ ایلیسانڈر نے ابھی تک کوئی فائٹ نہیں ہاری ہے اپنی کیریرہ میں سے ایک فائٹ ہاری ہو رہے ہیں وہ بھی جب انہوں نے اپنی کیریرہ سٹارٹ کیا تھا تو میرا خیال سے یہ ایمیڈیٹ ری میچ ہونا چاہیے اور جلدی سے جلدی UFC کو یہ فائٹ ری بک کرانی چاہیے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ دنیا کا نمبر ون فائٹر فائنالی ہے کون جب تک اسلام مخجب ان کو دومینٹ طریقے سے ہرا نہیں پاتے تب تک یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ رہے گا لوگ سارے زندگی باتیں مناتے رہیں گے کہ ایلیسانڈر ہی نمبر ون فائٹر تھے ایک تو لوگوں کا میرا پسنل اوپینین یہ ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو اس کے علاوہ کیا پوسیبلیٹیز ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایلیسانڈر والکانوسکی کی ایلیسانڈر والکانوسکی جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس ufc میں ان کی فائٹ ہوئی تھی اس کی کو مینے وینڈ کے اندر فائٹ ہوئی تھی یا یہ روڈریگوز کی جوش ایمیٹ سے جو کی انٹرم جیمپینشپ کی فائٹ تھی اور یا یہ روڈریگوز نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے اور ان کا جو سٹرائکنگ کے میرا خواہل سے one of the best striking in فیدر ویٹ ڈیویجن تو اگر ایلیسانڈر والکانوسکی واپس ہی جاتے ہیں فیدر ویٹ ڈیویجن کے اندر تو میرا خواہل سے تو فوراں سے فائٹ جو ہوگی وہ یا یہ روڈریگوز سے ہوگی بہت زیادہ اچھی فائٹ ہونے والی ہے گائز کیونکہ ان کی جو striking ہے یا یہ روڈریگوز کی وہ ناقابل ہے مطلب اس کے بارے میں کیا بولیں اتنی ان کی perfect leg kicks ہیں اور جس طریقے سے وہ اپنی ٹائکونڈو کو استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ impressive ہے اور اس کے بعد اگر بات کریں کہ اگر ایلیسانڈر والکانوسکی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فیدر ویٹ ڈیویجن پوری طریقے سے ڈومینیٹ کر چکے ہیں اور جب وہ لائٹ ہیوی ویٹ ڈیویجن میں آیا تھے تو وہ ہر فائٹر کو ہرا چکے تھے تو یہ بھی کہنے کو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایلیسانڈر والکانوسکی فیدر ویٹ کے اندر نہیں لڑیں اور وہ لائٹ ہیوی ویٹ کے اندر لڑنا ہی پسند کریں کیونکہ ان کو ویٹ نہیں کٹنا پڑلا اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایلیسانڈر والکانوسکی جو ہیں وہ ایک اچھے لائٹ ویٹ فائٹر ہیں کیونکہ اسلام مکشف کو کوئی بھی لائٹ ویٹ فائٹر اس طریقے کی فائٹ نہیں دے پایا تھا جس طریقے کی فائٹ ایلیسانڈر والکانوسکی نے دیئے تو اگر ان کی فائٹ ہوتی ہے دسٹین پوریے سے جسٹین گیجی سے یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ ایلیسانڈر کی فائٹ ہو جائے کورنر مکشف سے جو کہ ایک ایلیسانڈر کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے کیونکہ ان کو بہت سارے پیسے ملیں گے اور یہ فائٹ دنیا کے لیے بھی بہت اچھی ہوگی کورنر مکشف سے ایلیسانڈر والکانوسکی جو کہ دونوں ایک پروپر شٹرائکر ہیں اب بات کرتے ہیں اسلام مکشف کی اسلام مکشف کی لیے کیا پوسیبلیٹی ہو سکتی ہے سب سے پہلے پوسیبلیٹی جو نظر آ رہی ہے وہ ابھی جو فائٹ ہونے والی ہے چارز اولیویرا ورسیل بینیل دریوش بینیل دریوش کی اس سے پہلے اسلام سے فائٹ ڈیسائیڈ ہوئی تھی جو کہ کینسل ہو گئی تھی انجری کی وجہ سے اور بینیل دریوش کافی ٹائم سے اسلام مکشف سے لڑنا چاہ رہے ہیں اور بینیل کی تقریباً وہ ایٹ وین فائٹ کے ساتھ آلیڈی چل رہے ہیں اگر وہ چارز اولیویرا کو ہرا دیتے ہیں تو دیفنیٹی اسلام مکشف کی فائٹ ہونے چاہیے بینیل دریوش سے لیکن اگر کسی طریقے سے وہ ہار جڑتے ہیں اور چارز اولیویرا یہ فائٹ جیت جاتا ہے تو چارز کا ریمیج بھی بہت زیادہ پوسیبل ہے لیکن اسلام مکشف نے اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کیا انہوں نے بولا ہے کہ ہو سکتا ہے میں بینیل دریوش سے تو میں ضرور لڑوں گا لیکن اگر چارز یہ فائٹ جیت جاتا ہے تو شاید میں چارز سے لڑوں کیونکہ میں نے اس کو ڈومنیٹ طریقے سے ہرائے ہوا ہے ایک تو یہ پوسیبلیٹیز ہے اور سب سے زیادہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بینیل دریوش دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ ماغل چینلر ورسل کانر مگریگر کا ٹی او ایف چل لائے اسلام ماغل چینل کی کانر مگریگر سے فائٹ کرا دی جائے تو سب سے زیادہ پوسیبلیٹیز تو یہی دیکھ رہی ہے کہ اسلام ماغل چینل ورسل بنیل دریوش ہوگی اس کی علاوہ چارز علی ویرا ورسل کانر مگریگر سے بھی ہو سکتی ہے ایلیزینڈر کی فائٹ جائے یہی روڈرگوز سے دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر وہ فیدر ویڈ میں رہے تو بہت زیادہ اپشن ہیں ان کے پاس اور میں یہ چاہوں گا کہ پرسنل ہی میری خواہش ہے کہ فوراں سے فوراں ایمیڈیر ریمیچ ہونے چاہیے دونے فائٹرز کا اسلام ماغل چینل ورسل ایلیزینڈر ورکانوز کی تو قیز اگر ویڈیو پسا نہیں تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب دلو کریں تینکیو سو مچ